رات کو اچھی نین کس کے دل کو نہیں بھاتی یہ صرف آپ کا مزاج خوشکوار بناتی ہے بلکہ آنکھوں گرد بدنما سیاہ حلقے بھی پیدا نہیں ہونے دیتی مگر مناسب دورانیاں تک سونا آپ کے دل وزن اور ذہن سمیت ہر چیز کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور کی مصروفیات نے نین کا عوصت دورانیاں چھ گھنٹے تک محدود کر دیا ہے طبیعی ماہرین کے مطابق ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نین لینا مناسب رہتا ہے لگ بھگ ہر انسان کو اچھی نین کی اہمیت کے بارے میں علم ہے مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایسا نہ کرنے پر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے بے خوابی کی وجہ سے چلچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ منفی جذبات نین متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس سے دفتری کارگردی بھی متاثر ہوتی ہے نین کی کمی سردرد کا بھی باعث بنتی ہے بے خواب راتوں کے نتیجے میں آدھے سر کا درد بھی ہونے لگتا ہے جبکہ خرارٹے لینے والے 36 سے 58 فیصد افراد صبح سردرد کا شکار ہوتا موٹاپہ کم نین کی نتیجے میں لوگوں کا جسمانی ہارمون توازن بگڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں کھانے کی اشتہ خاص طور پر بہت زیادہ کیلوریس والی غزاؤں کی خواہش پیدا ہوتا ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کی صلاحیت کھڑ جاتی ہے اور یہ دونوں بہت خطرناک انتزاج ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت تاری رہتا ہے بینائی کی کمزوری، نین کی کمی، بینائی کی کمزوری، دن لپن اور ایک جگہ دو نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آسکتا ہے جتنا زیادہ وقت آپ جا کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے امراض قلب کی ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو فوری فیصلے کرنے کے ٹاس دیئے گئے جن میں کچھ لوگوں کو ٹیس کے دوران سونے کی اجازت دی گئی جبکہ دیگر کو نہیں سونے دیا گئے جن کو سونے کا پورا موقع ملا ٹیس میں بہتر کاردگی جن کو سونے کا پورا موقع ملا ان لوگوں نے ٹیس بہتر کارکردگی دکھائی جبکہ دیگر افراد کی کارکردگی بتر اور ناقص کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی دفاعی نظام طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے خاص طور پر کسی کھلے زخم پر جلد انفیکشن نہیں ہوتا وہ نیند ہے اگر آپ نیند کی کمی کی شکار ہیں یہاں تک اگراتی کمی بھی جراسیموں کے خراب جسم کے قدرتی دفاعی نظام پر منفی اثرات مرتب کریں توجہ کی صلاحیت متاثر ہونا توجہ مرکوز کر کے ہونے والے ٹاسک نیند کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ذہنی طور پر چوکرنا اور حشیار رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنی چاہیے ورنہ ذہن غنودگی کی گفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ویکسینیشن کا اثر کم ہو جانا ویکسینیشن عام طور پر جسم میں ایسی انٹی بارڈیز ویدہ کرتی ہے جو کسی مخصوص وائرس کے خلاف تحفظ فرام کر سکے مگر جب آپ کی نیند پوری نہ ہو جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یہ انٹی بارڈیز محصر طریقے سے کام نہیں کر پاتی بولنے میں مشکلات نیند کی شدید کمی آپ کو حکلانے یا بولنے میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے بلکل ایسے جیسے کسی نے نشا کر رکھا ہو ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو چھتیس گھنٹوں تک جگہ کر رکھا گیا جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دھورانے اور حکلانے لگے وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبھم باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کے اظہار کرنا بھی ممکن نہیں رہا نزلہ زکام کے دائمی شکار اگر آپ ہر وقت نزلہ زکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں کہیں بھی جانے پر فروح حمل آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ وجہ نہ کافی نین بھی ہو سکتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ساتھ گھنٹے سے کم نین لیتے ہیں ان میں بیمار ہونے کا خدشہ دوسروں کے بنزبت تین گنات زیادہ ہوتا ہے